آج تو حکومت کو بڑا میک سمجھتے ہیں کہ بڑا دن ہے کہ تحریک انصاف نے نونلی کی حکومت سے مضاقرات پر مشہورت آمادگی ظاہر کر دیئے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ آپ نے پوچھا بھی ان سے کہ آپ مشہورت آمادگی آپ کی ہم سمجھے اس سے مضاقرات کے لیے دیتے ہیں کہ آپ بلکل ایسا ہی ہے عمریوب صاحب نے تو مصبت رد ملائکہ گھمرٹ کی طرف سے اس معاملے کو مزید لے کر آگے بڑھے گے کیوں مانے جی وہ کیا ہوا ہے کیوں مانے کل تک تو وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس طاقت ہی نہیں ان سے بات کیا کرنی جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو آج بے اختیار لوگوں سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے پوچھا ان سے بلکل ان سے پوچھا کیوں ان نے کہا جی بس ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم ملک کے لیے کیا ہوا ہے رات کو گر گئے تھے چوٹ لگ گئی سر میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک دم دماغ بدل گیا کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کل کیا ملک کسی کئی اور تھا کل وہ سویڈن میں تھے سویڈن کی پارلیمان کے ممبر تھے اور آج پاکستان کی پارلیمان کے ممبر بن گئے ہیں کیا ہوا آپ کی طرف سے کیا اس پر کوئی رسپانس آئے گا عجیب سی بات دیکھیں مجھے یہ بات نون سیریس لگتی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو مزاق میں ٹالنے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پر مقدمات ہیں مقدمات کی نوعیت کیا ہے مقدمے کی نوعیت یہ ہے کہ نو مئی ہوا نو مئی کے لیے سازش تیار کی گئی پھر نو مئی کو ایکزیکیوٹ کیا گیا جن نے بھی کیا ابھی کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے اس پر جسے میں کسی کا نام نہیں لے رہا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاتی اور ان کو اٹھا اٹھا کے پٹھا تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ وہ تمام لوگ جو قاتل ہیں وہ تمام لوگ جو جرائم پیشہ ہیں یہی آپ کا موقع بات بھی یہی ہے آپ کا موقع بات بھی یہی ہے کہ معافی مانگیں نو مئی کے اوپر پھر آگے بات ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو میں بالکل مشروط نہیں کر رہا ہم نے تو کئی دفعہ بات کرے نا شرط کہہ کیا ہم نے آپ کو کوئی شرط ڈالی ہے ہم کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ عمران خان کو پارٹی سے نکال دیں تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے نا یہ شرط تو وہ اینارو ہے نا